اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب رمضان آپ لوگوں کا بہت اچھا گزر رہا ہو اور آج جو رمضان کی افتار ریسپی میں لے کر آئی ہوں وہ ہیں تندوری رولز بہت ہی سمپل بہت 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 دلیشیز بنتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اوویسلی یہ چکن تندوری رولز ہیں سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ہوگی میں نے لیا ہے 250 گرامز چکن یہ بونڈس لی ہے میں نے آپ بونڈس کے ساتھ لینا چاہ رہے ہیں تو بعد میں اس میں سے پھر بونڈس الگ کر لیجئے گا جب بوائل کر لیں تو اور اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال رہے ہیں اس میں 2 ٹیبل سپونز ہیپ تندوری مسالہ یہ پیکٹ کا تندوری مسالہ ہے اگر آپ نہیں رہنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا آلٹریٹیف بھی بتاتی ہوں اور اس کے اندر جائے گا 1 ٹیبل سپونز جنجر گارلک پیسٹ اب اگر آپ کے پاس تندوری مسالہ نہیں ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے 1 ٹی سپون چاہٹ مسالہ لینا ہے 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر لینا ہے اور 1 ٹی سپون آپ نے لینے یہ ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر ساتھ ہی اس میں 1 ٹی سپون سالٹ اور 1 ٹیبل سپون پیسٹ اگر آپ مسالہ ڈالیں گے اور انڈ میں جب یہ بن جائے گوک ہو جائے تو آپ اس کے اندر دھوہ دے دیجئے گا یہ سب کچھ تو ہے اگر آپ تندوری مسالہ ڈال رہے ہیں تو آپ کا کام بہت ہی ایزی ہو گیا ہے اب میں نے اس کے اندر پانی اٹ کیا ہے پانی آپ اتنا ڈالیں کہ چکن گل جائے میں نے تقریباً 1 ٹی فر گلاس پانی اٹ کیا ہے اور اسے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کر کے مکس کرنے کے بعد اس کو کور کروں گی اور کور کر کے اس کو اتنا پکاؤں گی کہ پانی سال اس میں سے ڈرائے ہو جائے اور چکن ہماری اچھی طرح گل جائے تقریباً ہاف آور میں کیونکہ چکن کی سیز میں نے چھوٹے لیا ہے تو ہاف آور میں بہت اچھی دھنا چکن گل گئی تھی میری نیکس سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں میں نے لیا ہے ایک شمنا مرچ میڈیم سائز میں اسے چاپ کرنوں گی باہر آپ چاہیں تو اس کو جولین پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں میں کیونکہ اس کو پکاؤں گی نہیں یہ بہت ہی ایزی سٹیپ ہے کہ ہم نے ویجٹیبلز کو فٹ نہیں کرنا تو میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے اچھی دھنا ساتھ ہی میں نے ایک چھوٹی پیاس لی ہے اور اس کو ہم کریں گے سلائس اور بلکل باریک سلائس کرنا ہے اس کو تاکہ جو ہے جب ہم اس کو چکن کے ساتھ مکس کریں تو اس کے اندر بلکل بھی چکن کے اندر کچھا بننا لگے ہمیں پیاس کا تو میں نے اس کو کر لیا ہے بلکل باریک چاپ اور چکن ہماری بہت اچھی دھنا گل چکی ہے اور پانی بلکل اپنے خوش کر لینا ہے تاکہ ہمارے رولز جو ہے سوگی نہ بنیں now we are going to add our vegetables تو میں نے شملا میرچ اور پیاس جو کٹ کری تھی وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہ بالکل گرم گرم چھکن کے اندر ہی ہم ایڈ کریں گے تاکہ پیاس بلکل گل جائے اور میں نے تھوڑی سی در کور کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو فوق سے تھوڑا سا میش کیا اور پھر اس کو ٹرانسفر کیا میں نے اس کو اچھی طرح سے جو چھکن کی پیسے زیادہ بڑھے تھے ان کو میں نے شرد کر لیا تو یہ بہت ہی سمپل سی ریسیپی ہے آپ اس کے اندر چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کورن ایڈ کر سکتے ہیں اس پر چوئیس لیکن یہ ایسے ہی بہت مزے کے بنتے ہیں اور ایک اور چیز اس کے اندر میں نے سالٹ ایڈ نہیں کیا کیونکہ تندوری مسالے میں کافی سالٹ ہوتا ہے تو مجھے بالکل بھی نیڈ 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 ہوئی کہ سالٹ ایڈ کروں صرف یہ دو انگریڈینٹ سے ہی ہمارا بہت اچھا مسالہ بن جاتا ہے اب ہم رول شیٹس لیں گے اور اپنی فلنگ کو فل کریں گے رولز کے اندر اور مزیدار سے رولز بنائیں گے رولز بناتے ہوئے اکثر یہ پرابلم آتی ہے کہ جب ہم فرائے کرتے ہیں تو اس کے اندر آئیل آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ آئیلی ہو جاتا ہے کھاتے ہوئے تو ایک سمپل سی ٹپ دے رہی ہوں میں آپ کو جب آپ رول شیٹ لیں اور فلنگ ڈال لیں میں نے تقریباً ایک سے ڈیو ٹپ دے سپونز کے در فلنگ دی ہے اور فلنگ ڈالنے کے بعد آپ سب سے پہلے اس کے سائٹس کو فول کریں جب آپ سائٹس کو فول کر لیں گے تو اس کے اندر چانس نہیں بچتا کہ آئیل اندر جائے گا اس کے بعد آپ اس کو فول کرتے ہوئے جائیں اور لاسٹ میس میں میں نے ویڈ فلر کی سلری بنا کے رکھی تھی تو اسی سے ہی میں نے اس کو پیسٹ کیا ہے بیری سمپل ٹو ٹیبل سپونز ویڈ فلر لیا تھوڑا سا ٹو 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 ٹیبل سپونز پانی ڈال کے آپ نے پیسٹ بنا لیا تک کہ رول شیٹ اسٹک ہو جائے اسی طرح میں نے کافی سارے رول بنا لیا اور رول بناتے بناتے میرے بچے بیچ میں آکے مجھ سے پوچھ رہے تھے کب بنیں گے کب افتاری ہوگی تو یہ سلسلہ بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ اور بچوں سے باتیں بھی چل رہی تھی اور اسی طرح میں نے یہ رولز فلنگ کملیٹ کر لی تو تقریبا آپ کے اچھے خواستے بیس بائس رولز بن جائیں گے ایٹ آلسو ڈیپنس کہ آپ کی رول شیٹ کتنی بڑی ہیں کچھ بیکریز کی رول شیٹ بہت بڑی ہوتی ہیں بیٹ یہ جہاں سامنے لیتے ہیں ان کی شیٹ بہت اچھی ہوتی ہیں بیٹیو کن میک ایڈیسنٹ اماؤنٹ اف رولز بہت اچھی ہوتی ہیں آپ بھی اسے اپنے افتار میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اپنا بہت خیال لگیے گا پھر کسی ویڈیو میں دوبارہ ملوں گی کچھ اور رمضان کی رسپیس کے ساتھ دیز رولز آلویس ٹرن آؤٹ جوسی انسائیڈ اور کرسپی آؤٹسائیڈ جانے سے پہلے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب پرتے جائیے اللہ حافظ